پچھتر کروڑ روپے کے بھاری بجٹ سے تیار ہونے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ جہاں بزنس کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے وہی متعدد سنماؤں میں ٹک ٹک کی فروخت میں بدنظمی کی شکایات بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کراچی کے دو بڑے سنما ہاؤسز نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں ریلیز دونے والی میگا بجٹ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے ٹکٹس مہنگے فروخت کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا گیا جس وجہ سے انہوں نے فلم کو نہیں دکھایا دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو تیرہ اکتوبر کو پاکستانس میں دنیا بھر میں ریلیز کیا گیا تھا یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو اپنے ملک کے مقابلے میں بیرونے ملک کی سکرینز پر زیادہ دکھائی جا رہی ہے فلم کی ٹیم نے انسٹاگرام پر بیرونے ممالک کی سکرینز کی فیرز دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسے یورپ، امریکہ، مشرق وستہ اور ایشیا کی چار سو سے زائد سنما سکرینز پر دکھا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے اسے پاکستان میں انتہائی کم سکرینز پر دکھا جا رہا ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں دیلیجنڈ آف مولا جڈ کو چند سنما کی محدود سکرینز پر دکھا جا رہا ہے اور اسے نیوپلیکس اور ارینہ جیسے سنماوں میں بھی نہیں دکھا جا رہا کیونکہ مذکورہ سنما مالکان نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں فلم کے ٹکٹس مہنگے کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا نیوپلیکس سنما کی دزامین انسٹاگرام پوسٹ میں تصدیق کی کہ فلم کے ڈسٹریبیوٹر ندیم مانوی والا نے انہیں فلم کے ٹکٹ مہنگے فروخت کرنے کا کہا اور ان پر ایسی شرائط رکھی جو کہ فلم کی نمائش کی پالیسی کے خلاف تھی نیوپلیکس منتصمین کے مطابق انہوں نے ہمیشہ پاکستانی فلموں کی نمائش کے لیے آسانیاں رکھی ہیں جس وجہ سے ان کے سنما نے ریکانٹ کمائی بھی کی اور اب بھی وہ ہر پاکستانی فلم کو آسان شرائط پر دکھانے کے لیے تیار ہیں مگر وہ مہنگے ٹکٹ فروخت نہیں کر سکتے سنما انتظامیہ کے مطابق حالیہ معاشی مسائل کی وجہ سے مہنگے ٹکٹ فروخت کرنا نامناسب ہے اور یہ سنما انڈسٹری کے لیے بھی نقصہ آندہ ہے اسی طرح ایرینہ سنما کی جانب سے بھی انسٹیگرام پوسٹ میں انکشاف کیا گیا کہ انہیں بھی فلم کے ٹکٹ مہنگے فروخت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا لیکن اب جلد ہی ان کے سنما پر بھی دیلیجنڈ آف مولا جڈ کو دکھا جانے لگے گا دوسری جانب فلم کے ڈسٹریبیوٹر ندیم بانوی وارا نے بتایا کہ اس معاملے پر کچھ دن میں بازابتہ پریس کانفرس کریں گے اس سے قبر انہوں نے ڈان ایمیجز سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ دیلیجنڈ آف مولا جڈ کے افتدائی دنوں کے ٹکٹس سو سے دو سو روپے زائد قیمت پر فروخت کیے گئے دیلیجنڈ آف مولا جڈ کی ٹکٹ نو سو پچاس سے تیرہ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اور عام طور پر پاکستان میں فلم کا ٹکٹ آٹھ سو روپے تک کا ہوتا ہے ریپورٹس ہے کہ دیلیجنڈ آف مولا جڈ کو پچھتر کروڑ روپے کے بجٹ سے تیار کیا گیا تھا اور فلم نے پہلے ہی ہفتے دنیا بھر سے پینتریس کروڑ روپے سے زائد کی کمائی کر لی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا